بسم اللہ الرحمن الرحیم بخاری شریف حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میں تم سب میں اللہ عز وجل سے زیادہ ڈرنے والا اور خوف کرنے والا ہوں سنن ابن ماجہ حضرت برابین عازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حمرہ ایک جنازے میں شریک تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھے اور اتنا روئے کہ آپ کی چشمانے اقدس سے نکلنے والے آنسووں سے مٹی نم ہو گئی پھر ارشاد فرمایا اے بھائیوں اس قبر کے لیے تیاری کرو شعب الایمان حضرت عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب آندھی اور بادل والا دن ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کا رنگ متغیر ہو جاتا اور آپ کبھی حجرے سے باہر تشریف لے جاتے اور کبھی واپس آ جاتے پھر جب بارش ہو جاتی تو یہ کیفیت ختم ہو جاتی میں نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ بادل اللہ عز و جل کا عذاب نہ ہو جو میری امت پر بھیجا گیا ہو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد